اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینالی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ریموڈ کنٹرول کے بارے میں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ریموڈ کنٹرول ہے سامسنگ کا ٹھیک ہے یہ سامسنگ برانڈ ہے تو یہ ریسیور کا سٹار سیٹ کا برانڈ کا ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی سامسنگ برانڈ کا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بات میں کیا کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لیمینیشن ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایک شاپر ہے وہ اوپر اس کے اوپر آئٹ کیا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی ڈسک بغیرہ ہے اس کے اندر نہیں جاتی ٹھیک ہے تو اس کا تو کوئی مشکل نہیں تو جیسا کہ دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریموڈ بلکل اوپر سے بلکل بلکل صاف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے بلکل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دونوں طرف سے بلکل کلیر ہے اس کے علاوہ ایک یہ ریموڈ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی بلکل کلیر ہے آپ کو بلکل واضح صاف نظر آ رہا ہے تو بتانے میں کیا لگاؤں کہ ریموڈ کنٹرول کو کم از کم دو یا دو سے تین ماہ کے درمیان آپ اس کو ریموڈ کو لازمی صاف کریں اندر سے اگر آپ اندر سے اس کو صاف نہیں کریں گے تو مثلا جیسا کہ اس کے اندر آپ کھانا کھاتے ہوئے آپ اس کو یوز کرتے ہیں تگریبنٹ 24 آور آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں تو آپ ریموڈ کو لازمی یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسے سے جرسیم بکٹیریا ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے گلے کے اندر سے آپ کے پیڑے میں چلے جائیں گے جو بعد میں انفیکشن پیدا کریں گے تو جیسا کہ ریموڈ بلکو ٹھیک ہے میں نے اس کو اپن کیا تو مجھے بعد میں پتا چلا جیے میں نے اس کو ریموڈ کیا ہوا ہے آر لیٹی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو یہاں سے بھی بلکل میں نے صاف کر دیا صاف نظر آ رہا ہے آپ کو تو جب ہم اس کو یہاں سے اٹھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا گندہ ہے اندر سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ دیکھ سکتے آپ کتنا گندہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کتنا گند برا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں اس لئے ریموڈ کو جو ہے وہ کم از کم دو سے تین ماہ کے درمیان بعد آپ کو لازمی اس کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو یا تو پھر اس کو اگر فرض کریں آپ کوئی بھی کھانے والی چیز آپ کھانا کھاتے ہیں ریموڈ کو تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھنٹ جمع ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہے کیمرے میں شاید آپ کو نظر نہ آئے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں گھنٹ جمع ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ریموڈ کو جو ہے لازمی صاف کرنا چاہیے تو میں بھی اس کو صاف کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے صاف کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں تو جی یہ میں نے اس کو صاف کر لیا دو دیا اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے کلین ہو گیا ٹھیک ہے اس کو بھی اور اس کو اندر سے بھی ٹھیک ہے یہ دونوں صاف کر لیا اس لئے ریموڈ کو جو ہے وہ لازمی صاف کرنا چاہیے کم از کم دو سے تین ماہ کے بعد اگر تو اس کے اوپر لیمینیشن ہے تو پھر تو کوئی مشکل نہیں پھر اندر کوئی اس میں جو ہے ڈسٹ بغیرہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے تو اگر تو اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر آپ کو لازمی یہ ریموڈ جو آپ نے رازمی صاف کرنا چاہیے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر کافی ساری ہے جو ہے وہ گند جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کے اندر جاتا ہے مثلاً آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں ریموڈ کو ٹھیک ہے ہاتھوں میں سم ٹائم وہ چکناہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس کے اندر جاتی ہے جب اس کے اندر جاتی ہے تو وہ جم جاتی ہے تو اس کے علاوہ اس کا جو نیچے والا بورڈ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس کے اندر جم جائے گا تو ابھی میں اس کو بھی اوپن کرنے ریموڈ کرنے لگا ریموڈ کر کے اس کو بھی دیکھ رہتا ہے